پیغام مصطفیٰ کاری محمد ادری ساکب صاحب اب خطاب شروع کرتے ہیں جناب کاری محمد ادری ساکب صاحب نفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر ما سر قولكم ام اجھروا به انہو علیم بذات سدور الا يعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر بزرگ اور بھائیو سب تو پہلے میں دعا گو ہاں جنہ جنہ ساتھ میں نے بھی جو جو محنت کی تھی ہے پیغام مصطفیٰ کانفرنس واسطے میرے انتہائی باجب الاحترام بزرگ حاجی ابو بکر حسین صاحب خاری نعیم الرحمن نعیمی صاحب حافظ سعید یزدانی صاحب پرقردار محمد وسیم محمدی صاحب اسے طرح مہر محمد وسیم صاحب بھائی محمد عمران صاحب پروفیسر حافظ محمد عرشد صاحب اور جنہی بھی جو جو محنت ہے جتنا بھی جتنا جسدہ بھی جو جو تامن ہے اللہ کو دعا کریے اللہ سارے انہاں سارے پندہ سارے علاقہ دا جو جو بھی تامن ہے اللہ اپنی بارگاچ قبول فرمائے اللہ تبارک و تعالی سارے اندھی زندگی چھ مال جان چھ اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت فرمائے علماء کرام اور خطابات خطابات الحمدللہ تشریف لے آ چکے نہیں تشریف لے آ رہے ہیں میں توڑے درمیان اور خطابات درمیان زیادہ دیر حائل ہونا مناسب نہیں سمجھ دا جنہاں ٹائم میرے بیٹے آنے میں دیتا ہے میں کوشش کرانگا ابھی اس ٹائم دے وچ وچ میں اپنی گفتگو ختم کرانگا لیکن میں ابتداج اتنی گزارش کرانگا بھی دوری دوری کانفرنس نہ کرو تھوڑی ہی دیر کیونکہ خطاب کرنا خطیبہ نے میں دے تو ہڑی خدمت ایک سبق سنانا ہے سبق سبق اس لیے کلال اگر سن سنا لئیے بجے سبق یہاں دو جائے عمل دی توفیق مل جائے تو ممکن ہے کہ اللہ تمہارا قوة تعالی نجات و بہانہ بنا اس وحث دے ممکن ہے کہ میں توڑی تبا دے مطابق پوری طرح او زوق اور شوق تو انہوں نہ دے سکا لیکن اگر میرے بزرگان دی میرے بھائیاں دی خاص کر میرے نوجوان شاہتیاں دی توجہ میری طرف رہی تو ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت دل کو فائدہ عطا کر دا میں اس مختصر وقت توڑی خدمت یہ بات مزارش کرنی ہے کہ فتنے دا دور ہے حالات انتہائی اور فتن خاص کر ایس وقت جو فتنہ موبائل دی شکل انٹرنیٹ دی شکل وارڈس اپ اور فیس بک اور دیگر جو بھی اس طرح دی سلسلے چل رہے ہیں جیتے انہیں دے فوائد ہیں اوٹے بہت بڑا فتنہ نے اور بہت بڑی آزمائش ہیں اس آزمائش اور فتنے دے دور ایلا سہولتہ اور نعمتہ نو ٹچ موبائل ہے یا کمپیوٹر ہے یا دیگر جو بھی جدید آلات استعمال کر کے انسان رابطے اندر اور دنیا دی ہر چیز دیکھنا ہوں دے واسطے آسان ہو چکے ہیں انہا چیزہ انہوں استعمال کرنا واسطے بندے انہوں سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نعمتہ عطا کیتی ہیں اگر انہوں نعمتہ انہوں صحیح استعمال کیتا جائے گا تین اللہ فائدہ بھی ہے اور لاللہ ای بھی ذہن نشیم رہے کہ لَتُسْأَلُ لَيُوْمَ اِذِلْعَنِ النَّعِيم اِلَا نعمتہ دے بارے قیامت دے دن سوال اون والا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے پچھنا ہے جن میں خاص کر آج دے دس پندرہ بھی منٹ گفتگو اپنے برخوردار نوجوان بھائیاں اور بیٹیاں واسطے خاص کر گزارش کرنا چاہنا کہ میرے نوجوان بھائی تھوڑی دیر میری طرف توجہ کرو اگر تسی ممائل استعمال کر دے اگر تسی انٹرنیٹ استعمال کر دے فیس بک استعمال کر دے یوٹیوب استعمال کر دے انہ ساری چیزہ نمت انہ ساری چیزہ نے استعمال کر اے بات ذہن نشیم رہے کہ اللہ تبارک و تعالی رب جناب جس وقت اسی انہوں استعمال کر دے اس وقت کوئی فرد و بشر ساڑھے سامنے نہیں اے بات ذہن نشیم رہے کہ میرے ممائل دے اندر اگر جناب گندیاں تصویرہ موجود نہیں اگر میرے ممائل دے اندر گند گندیاں فلمہ اور جناب گند گند اور بے حیائی دے انتظام موجود ہے آخر میں اللہ رکھ العالمین دے دروار اندر پیش ہونے اگر اے ساری چیزیں دے استعمال دے اگر اللہ تبارک و تعالی دی خشیت مالک دا خوف دے اندر نہیں ہے میرے بزرگ اور بھائیوں میرے نوجوان ساتھیوں بہت بڑی تباہی انتظام ہو رہے بہت بڑا نقصان ہون والے اگر اللہ تبارک و تعالی دی خشیت نشیم رہے فائدہ کی ہو سکت اگر اللہ تبارک و تعالی دا در در اندر آئے گا اور جناب جس وقت تینوں کوئی تیرے کمر اندر تیرے جناب موبائل استعمال کرن لگ تیرے دیکھ نہیں رہا تیرے ذہن اندر غبات آجائے کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہے کہ میرے بزرگ اور بھائیو مالک دی خشیت مالک در اس دا فائدہ کی ہوئے گا جس وقت اللہ تبارک در در ذہن رکھ کے بندہ موبائل استعمال کرے گا کہ جناب اس وقت انہو فائدہ کی انوالے وہ فائدہ قرآن کریم دی روشنی اندر لوٹ کریے خالق کائنات نے فرما اللہ 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 لیخشون رب غم بالغ اللہ اللہ لیخشون رب غم بالغ غیب لہم مغفرت و عجل کریم عمر نوجوان ساتھیوں جدو مبائل استعمال کرو تی اللہ رب العالمین خوف زینم در رکھو اللہ تبارک و تعالی دی خشیت زینم در رہے جدو اللہ تبارک و تعالی دار زینم در رہے گا اللہ مالک اعلان کردہ اللہ 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 یخشون رب ہم جیڑے لوگ اللہ تبارک و تعالی کل ڈر دے لے اللہ تبارک و تعالی اللہ اللہ تبارک و تعالی جو رب والآلم دی خشیت زین اندر رکھ دائے اللہ تبارک و تعالی کل ڈر دے کوئی دیکھ دا نہیں میرا اللہ دیکھ رہے آخر میں تنے تنہا موبائل استعمال کر لگیا پڑیا کھانو گندیا کر رہے غیر مار مہور تا ول تک رہا اور میں دلا اس وقت بے حیائی دے پروغرام دیکھ رہے کوئی نہیں دیکھ دا تے میرا اللہ دیکھ دائے اللہ مالک اعلان کر دا سارے دے سارے گناہ ماف کر دے مانگا جدو میری خشیت زین اندر رکھے گا اللہ تبارک مطالعہ دے خشیت زین اندر رکھے اللہ تبارک مطالعہ دا تقوی مالک دا در اپنے زین اندر رکھے بندہ جدو اللہ رب العالمين دی توفیق مالک دا خوف زین اندر رکھے گا پھر برائی دی طرف نہیں چلے گا پھر برا پروغرام نہیں دیکھے گا کیونکہ انہوں پتہ ہے کہ کوئی نہیں دیکھ اللہ تبارک مطالعہ عزت عطا کرے گا جیڑا بندہ اللہ تو ڈر جان دائے اللہ تبارک مطالعہ عزت عطا کر دائے اور اللہ رب العالمین اپنی محبت عطا کر دائے کائنات امام فوڑی اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو اللہ تبارک وطالعہ کسے بندین المحبت کر دائے اللہ رب العالمین جبرین علیہ صلی اللہ بکا بلا کے مالک حکم فرما دے لیں فلاں جگہ تے میرا فلاں بندہ میرے بین اندر المحبت ہے او میرا گر رکھ دائے دل اندر میری خشیت موجود ہے اے جبرین میں اللہ اندر محبت کرنا تو بھی محبت کر فرشتیان حکم دائے فرشتیان حکم دیو جناب آسمان دے فرشتیان چیلان دائے فلاں بند دینا اللہ تبارک وطالعہ محبت کر دیلے تو سی بھی محبت کرو سنب یوز او لہ القبول فی لرب پھر جناب زمین دے لوگاں دے اندر اندھی قبولیت اور محبت ڈال دیتی جہاندی جدو اللہ تو بندہ ڈر جائے مالک دی خشیت دین چھرکے اللہ تبارک مطالعہ اندھی چہرے ہوتے اللہ تبارک مطالعہ تمانیت اور رب العالمین عزت اور جناب وقار مالک اپنی محبت اتا کر دے اور جناب اس بات لو بھی ذہن نشین کر جدو اللہ تبارک مطالعہ تم اندھ ڈر دی پھر اللہ تبارک مطالعہ کیوئے عزت اتا کر دے جناب یوسف علیہ سلام مالک کو ڈرے نا کہ جس وقت میرے بھدر گر بھائیو پردیسان دے اندر بیک دے وکان دے اور ہے حسینہ نے دعوت دی ہے اس وقت آکیا معاذ اللہ اللہ بھی پنا اللہ تبارک مطالعہ در رکھ پھر جناب یوسف علیہ سلام اللہ تبارک مطالعہ نے مصر دا مصر دا بادشاہ بنائے اور جناب اس وقت رب العالمین نے مشکلات چو نکالے عرش والا رب کی نمی یتق اللہ یجعل مخرج اور جڑا اللہ تو ڈر جائے اللہ رب العالمین مصیبتہ چو پریشانی چو نکل اللہ سبب پیدا کر دیں دائے نوٹ کر یہ اللہ تبارک و تعالی تا خوف دل چھ رکھ دائے اللہ رب العالمین گناہ معاف کر دائے اور جناب اللہ رب العالمین خوف رکھئے اللہ رب العالمین عزت عطا کر دائے اللہ رب العالمین تقوی اختیار کر دائے اللہ مصیبتہ جو نکلن سبب بنا دیں دائے اور اگر موبائل استعمال کرن لگیا انٹرنیٹ استعمال کرن لگیا کوئی بھی عمل کرن لگیا اگر اللہ رب العالمین تو بندہ ڈردہ نہیں مالک دا خواب زین اندر نہیں کتنا بڑا لقصان اور لگ گئے ذرا غور کرنا لمبی بات نہیں پانچ سات منٹ چی بات ختم کر رہے ہم کہ جیڑا بندہ ڈردہ ہی نہیں اللہ دے سونے لبی دی حدیث نوٹ کرو کائنات امام تو اڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین اعلان کر دے میرے نوجوان بھائیو میں خاص کر اپنے انہ نوجوان بیٹیاں بھائیان مخاطبہ جیڑے موبائل استعمال کر دے اگر اللہ تو ڈر اللہ دا ڈر ذہن چھ نہیں پھر نقصان دیکھو سونے نبی فرمایا اللہ مالک اعلان کر دے میں میری عزت دی قسم ہے میں اپنے بندے تے کدے بھی دو چیز کدے جمع نہیں کر گا اگر میرا بندہ دنیا چھ ڈرے گا میرے تو میرا خوف دل اندر بٹھائے گا ہر عمل کرن لگیا اللہ مالک کہ میں سارے دے سارے خوف اندے دل تو ختم کر دیا گا پھر دنیا دے خوف پھر انہوں کسے قسم دا کوئی دنیا دا دنیا دی کسے حیبت خطرہ نہیں اے نہیں ہو سکتا بندہ اللہ تو ڈرے اور پھر دنیا تو بھی ڈرے اے نہیں ہو سکتا جناب جناب اللہ تو درے پھر دنیا چھ تسی ہر عمل کر لگیا میرا ڈر زین چھ رکھی میری خشیت زین چھ بٹائی ارش وال عرب کی لئے مر لگیا بھی خوف ختم اے ہو نہیں سکتا بندہ دنیا چھ رہ کے اللہ تو ڈرے موت تیم 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 بھی خوف ہو بھی نہیں اور جناب ایسے طرح خبر تیم بھی اللہ خوف ختم کر دے گا اگر دنیا تیم در اللہ تو ڈر کے عمل کی تا اللہ تو ڈر کے موبائل استعمال کی تا اور قیامت تیم بھی ساری کائنات اگر گھبراری ہوئے گی جنہ دنیا چھ رہ کے اللہ دا خوف دل چھ رکھی ہوئے گا اللہ اگر دنیا جنہ کے اللہ تو نہیں ڈر یا اور مالک تا خوف دل چھ بٹھایا ہی نہیں پھر کی ہوئے گا کہ اپنے بھائی تو بھی ڈر ے گا اپنے رشتہ دار تو ڈرے گا پھر ہر چھوٹے بڑے تو ڈرے گا پھر موت تیم تے بھی ڈر قبر نہ کیتی یا نقصان ہون والے اگلی حدیث توجہ اور سنیے میں علمات موجودگی سے بات کہہ رہے کہ ممکن ہے کہ میرے اندر تو زیادہ کتائی ہوئے خیر خواہی کرنا چاہنا درہ میرے بیٹے میرے بھائی موبائل استعمال کرن والو درہ توجہ حدیث سنو کائنات میری امت دیکھ کئی ایسے لوگ آن گئے جن آدیا نیکیاں تہام پہاڑ دی طرح ہون گیا تہام پہاڑ ایک پہاڑ نہیں ایک پہاڑی سلسلہ ہے جس طرح تیرے مری اسلام آباد دی علاقے اندر اور جناب کشمیر دی اندر پہاڑی سلسلہ ہے اس طرح ایک تہام پہاڑی سلسلہ اور میجک بیان سن رہا سا اور کہیں دے سمندر تو لیکن آج جناب پندرہ سو فٹ تک پہاڑا دی بلندی موجود ہے اتنے بڑے بڑے نیکیاں دے امبار نیکیاں دے امبار لے کے آنگے سوڑے نبی فرمایا اللہ رب العالمین دے دربار پہنچنگے ایلاندی نیکیاں ایس طرح ہوا دے اندر سوا بڑا کے راہ کر دیتی جانگیاں سب کچھ تبا کر دیتا جائے حدیث ہے میرے معبوب دی مارک پچھ لو پچھ یا گیا سونے جرم کی ہوئے گا اللہ دے معبوب فرمایا تو آڈے طرح راتا بھی جاگنگے کدھے کدھے جلسے آنچ کال فرنس آنچ جاگنگے جلسے بھی سنگے یعنی رات جاگندا سوڑے ربی فرما راتا بھی جاگنگے لیکن پھر بھی اندیا نیکیاں اڑا کے راہ کر تباہ برماد کر دیتے جائے سبب کی ہوئے گا سبب میرے نوجوان بھائیو ایک خلوت ایک جلوت ہے اگر کسے نکیاد آئے اگر کوئی بندہ ایتے سامن بیکے کوئی اپنا موبائل استعمال کر دیں اور فلم دیکھ دیں بے حیائی دا پروگرام دیکھ دیں ایتے سامن درے گا کہ کوئی بیکھ نہ لیں ممکن ہے کہ اللہ دا ڈر بھی ہو لیکن میرا بیر سوڑے نبی فرمای ازا خلو بے محارم اللہ انتہا کوہا جدو کلے اندیسن تنہائی تنہائی اللہ رب العالمین دی حرام کردہ چیزان پامال کردہ جنہ چیز تو اللہ نے منع کی تے انہ حرام کردہ چیز اختیار کردہ سارے اندیس ہم نے بڑے نیک متقی پریز گار جدو تنہائی اندیس ہم اس وقت گناہ کردے سارے اپنی تنہائی پاک کرو میرے نوجوان بھائیو کیوہ ممکن ہے تین چیزہ بات تین چیزہ کر کے بات ختم کرنا سب تو پہلی بات اے زمین ذہن نشین کریے قرآن کریم کہ جس بیڈ روم چب جس قمر چب جس اللہ اور اس رسول دی مخال ودہ کام کرنے قرآن کے اندہ قیام بات دل وہ زمین دا حصہ اللہ دروار چب بول کہ کہے گا یا اللہ تیرا بندہ تیری اور تیرے پیغمبر دی مخال بات کردار زمین قیام بات دل بولے گی اور پیرے بات ذہن نشین رہے اگر ذہن چاہ دا کہ خموشی اور آہستہ گل کرا میرا اللہ پھر بھی سن دا ہے جدو اے بات ذہن چاہ جائے گی اس وقت میرا بیر قدے بھی نہیں ہو سکتا کلہ بے گناہ کریں کلہ بے فیس بک انٹرنیٹ تے یوٹیوب تے گناہ دا پروگرام بیکھیں اور آخری بات اے داس انگلہ نہیں داس انگلہ انہ جنہ گناہ اس وقت ہو رہے سوچو درہ تیری انگل در ایس پورے پورے ہندے تھلے سارا کچھ ہے ایک سیکنڈ چھ نپنے کہ جناب سارا کچھ تیرے سامنے او میرا بیر قرآن کریم کی دا ارش والا رب کی اسی زبان تے مورا لادے آنگے ساڑے نڑے ہاتھ بولنگے ہاتھ انگلہ دے پورے بولنگے کی کی عمل کیتے اے قرآن کریم تک لے مورا آئی دی اے پیر بولنگے جو جو کمائی کی تی او میرا بیر ممکن ہے میرا میرا سبق تیری جناب طبیعت مطابق نہ کسے میرے نوجوان بھائی میں بات سمجھ آگئی کہ میرے اللہ دے دروار چنہ پیش ہونا ہے کتنے لوگ دنیا تے آئے اپنا اپنا وقت گزار کے چلے گئے اسی بھی چلے جانے او میرے نوجوان ساتھی اپنے موبائل نوں انٹرنیٹ نوں استعمال کرن تو پہلے انہ باطن نوں نشین کر اللہ خیر وآخر دعوان الحمدللہ